السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل میر سی ایس دوستو اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کی بورڈ کو اور کی بورڈ کے کیز کو دیکھیں گے کہ کون سے کی کون سے فنکشن پر فارم کرتے ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو فرنڈز اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کی بورڈ کے کیز کو ڈیٹیل کے ساتھ اور کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہم اس ویڈیو میں کی بورڈ کو فسٹ ہمارے پاس ہے ESC یعنی اسکیپ کی اسکیپ کی کا مطلب ہوتا ہے جب بھی ہمیں کوئی پروگرام ایگزٹ کرنا ہو ہم اسکیپ کی کا اسکیپ کی کا یوز کریں گے اور جب بھی ہمارے پاس کوئی بھی پروگرام ہم فل سکرین کر کے یوز کر رہے ہوتے ہیں تب آپ فل سکرین سے ایگزٹ کرنے کے لیے ہم ESC یعنی اسکیپ کی کا یوز کر سکتے ہیں اور یہ کی بورڈ کے کارنر پہ فسٹ کی ہے نیسٹ ہمارے پاس ہے فنکشن کیز فنکشن کیز ہمارے پاس کیا ہیں فنکشن کیز ہمارے پاس F1 سے لے کر F12 تک کی بورڈ کے کیز ہیں اور ایک سیپریٹ جو ہے ہمارے پاس ایک لائن میں موجود ہیں اور فنکشن کی ہمارے پاس سپیشل فنکشن پرفارم کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس ہے F5 یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں F5 F5 جو ہے جب بھی ہم اپنا سسٹم جو ہے وہ آن کرتے ہیں تب ہم F5 کی مدد سے اپنے سسٹم کو ریفریش کرتے ہیں نیسٹ کی ہے ہمارے پاس بیک سپیس کی بیک سپیس کی کی مدد سے ہم جو ہے وہ اپنے ٹیکس کو بیک کر سکتے ہیں یعنی اپنے لائن جو ہے ہم ایک ٹیکس لکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بیک سپیس کی مدد سے ہم وہ ٹیکس جو ہے ون بائی ون ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یعنی ہم پیچھے جا سکتے ہیں لائن میں نیسٹ ہمارے پاس ہے پرنٹ سکرین یہاں پر آپ کو فنکشن کیز کے ساتھ ایک نظر آتا ہے پرنٹ سکرین پرنٹ سکرین اصل میں ہم سکرین شوٹ یوز کرنے کے لیے لینے کے لیے یوز کرتے ہیں لیکن یہ جو ہے وہ اکیلے پرنٹ سکرین سکرین شوٹ نہیں لیتا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے ہم ونڈوز کی کا یوز کریں گے تو اینڈ پہ میں آپ کو اس کا طریقہ بھی بتاتا ہوں نیکسٹ ہمارے پاس ہے انٹر کی انٹر کی جب بھی ہمیں ایک نیو لائن میں جانا ہوتا ہے ہم ایک ٹیکس لکھنے کے بعد نیو لائن میں جانا چاہتے ہیں تب ہم انٹر پریس کریں گے تب ہمارا کرسر جو ہے وہ ماوس جو ہے وہ نیکس لائن سے لکھنا شروع کر دیتا ہے اور جب بھی آپ نے کوئی کام کمپلیٹ کیا ہوتا ہے آپ نے اوکے کرنا ہوتا ہے تب آپ انٹر کی کو پریس کریں گے وہ کام جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ آپ نے اس کام کو اوکے کیا ہوتا ہے انٹر کیا ہوتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہیں یہاں پر کی بورڈ کے اس کونے میں ہمارے پاس ایسے ون ٹو تری فور کیز بنے ہوتے ہیں ان کو ہم بلتے ہیں نمیرک کیز ان کی مدد سے ہم جو ہے وہ نمبرز لکھ سکتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہیں یہاں پر ہمارے پاس ایروز ہیں اپ ڈاؤن ہم بولتے ہیں ڈائریکشنل کیز یعنی کسی بھی ڈائریکشن میں ہمیں کرسر کو موو کرنا ہے یا گیم وغیرہ کیلنے ہیں تو اس کی مدد سے ہم جو ہے وہ ڈائریکشن دے سکتے ہیں اپنے کام کو نیکسٹ ہمارے پاس ہے کنٹرول کی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹرول کی ہیں لیکن کی بورڈ میں یہاں پر دو کنٹرول کی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ہمارے پاس رائٹ کنٹرول کی اور ایک ہمارے پاس یہاں پر ہوتا ہے لیفٹ کنٹرول کی کنٹرول کی بیسکلی اکیلے تو کوئی پرفارم فنکشن پرفارم نہیں کرتے ہیں جب ہم ان کو کسی اور کیز کے ساتھ ملاتے ہیں تب یہ جو ہے ہمارے پاس کوئی سپیشل ٹاسک کرتے ہیں جیسے کنٹرول پلس سی آپ کریں گے کاپی ہو جائے گا اور کنٹرول پلس وی کریں گے پیسٹ ہو جائے گا تو یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی بورڈ کو یوز کریں گے تو آپ کو ہتا چلیں گے نیکسٹ ہمارے پاس ہے ونڈوز کی ونڈوز کی بھی ہمارے پاس دو کی بورڈ میں موجود ہوتے ہیں ہمارے پاس رائٹ ونڈو کی ہے اور لیفٹ ونڈو کی ہے ونڈو بیسکلی جب بھی ہم پریس کریں گے تو ایک شارٹ کٹ ہوتا ہے کہ ہم سٹارٹ مینیو کو اوپن کرتے ہیں ویسے تو آپ یہاں پر کلک کرتے ہیں سٹارٹ مینیو آپ کے پاس اوپن ہو جاتا ہے لیکن آپ ونڈو پریس کریں گے تو سٹارٹ مینیو آپ کے پاس پاپ اپ ہو جائے گا اور ونڈوز کے ساتھ ہم دوسرے کام بھی کر سکتے ہیں آپ ونڈوز اور پرنٹ سکرین کو ایک ساتھ پریس کریں گے اب آپ سکرین شوٹ لے سکتے ہیں یعنی آپ ایک اپنے سسٹم کے اندر سکرین شوٹ لے سکتے ہیں ونڈوز پلس پرنٹ سکرین یعنی دونوں کو ساتھ میں پریس کرتے ہوئے نیکسٹ ہمارے پاس ہے سپیس کی سپیس کی کا مطلب ہوتا ہے جب بھی ہم کوئی چیز لکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں ان کے بیچ میں سپیس دینا ہوتا ہے تب ہم سپیس کی کو پریس کریں گے یہ ایک ہی کی موجود ہوتا ہے اور کی بارڈ میں سب سے بڑا کی یہ ہوتا ہے اس کو ہم پریس کریں گے جتنی بار پریس کریں گے اتنی بار یہ سپیس دیتا رہتا ہے آپ کے ٹیکس کے بیچ پہ دوسرا ہمارے پاس ہے آلٹ کیز آلٹ کیز بھی بلکل کنٹرول کی کی طرح ہیں اور یہ اکیلے ان کو بلتے ہیں آلٹر کی اور یہ اکیلے کوئی کام نہیں کرتے ہیں ان کو بھی کسی فنکشن کے ساتھ ہم یوز کریں گے تب ایک کام کریں گے جیسے کہ میں آپ کو ایکزمپل دیتا ہوں ونڈوز آلٹ اور ایف فور کو آپ پریس کریں گے تب آپ جو ہے وہ ڈائریکٹ لی اپنے سسٹم کو شٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں آپ کو جو ہے وہ منیو میں جانے کی ضرورت نہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے ونڈوز آپ کو میں نے آلریڈی بتایا کیونکہ ونڈوز دو ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے شفٹ کی یہ ایک ایمپورڈنٹ کی ہے اور شفٹ کی بھی ہمارے پاس دو شفٹ کی ہیں ایک ہمارے پاس رائٹ شفٹ کی ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے لیفٹ شفٹ کی شفٹ کی کا مطلب ہوتا ہے جب بھی ہم شفٹ کی کو ہولڈ کر کے کوئی بھی یہاں سے اے بی زی یعنی الفہ بیٹ ٹائپ کریں گے تو وہ کیپیٹل ٹائپ ہوگا ہمارے پاس شفٹ کی کی مطلب سے نیکسٹ ہمارے پاس ہے کیپس لاک کیپس لاک جو ہے وہ ہمارے پاس جب بھی ہم کیپس لاک کو پریس کر کے رکھیں گے اب ہم جو بھی لکھیں گے وہ سارا جو ہے وہ کیپیٹل میں لکھا جائے گا کیپس لاک کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ ساری اے بی سی جو ہے وہ الفہ بیٹ جتنے بھی ہمارے پاس سارے ہم کیپیٹل میں لکھیں گے لیکن شفٹ کے ساتھ ایسا ہے کہ آپ شفٹ کو پریس کریں گے اور جو بھی لکھیں گے وہ کیپیٹل لکھا جائے گا جب بھی آپ شفٹ کو ریلیز کریں گے تو وہ جو ہے نیکسٹ کریکٹر جو ہے وہ اسمال لکھنا شروع کر دیتا ہے شفٹ کے اور بھی فنکشن ہے ساتھ میں اور بھی کیز کے ساتھ شفٹ کے بہت سارے فنکشن ہے انشاءاللہ جب بھی آپ کی بورڈ یوز کریں گے تب چیزوں کو ایکسپلور کرتے رہیں گے آگے ہم جتنے بھی سوفٹوئر ہیں سوفٹوئر میں جاتے جائیں گے تو ڈیفرنٹ سوفٹوئر میں یہ ڈیفرنٹ کام جو ہیں وہ پرفارم کرتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے ٹیپ کی ٹیپ کی بھی ایزا پیس کے طور پر کام کرتا ہے لیکن بیک یہ جو سپس کی ہے اس کو ہم ایک بار پریس کریں گے ایک سپس ملے گا دوسری بار پریس کریں گے دو سپس ہمیں دینے پڑیں گے لیکن ٹیپ کا مطلب ہوتا ہے یہ پانچ سپس ہمیں ایک ساتھ دیتا ہے لیکن یہ بیک سپس بھی دیتا ہے اور فرنٹ سپس بھی دیتا ہے زیادہ ترہ ہم اس کو سپس دینے کے لیے یوز کرتے ہیں جب بھی آپ ٹیپ پریس کریں گے تو ڈائریکلی پانچ سپیسز آپ کو آگے کو دیکھنے کو ملیں گے اس کو ہم موسٹلی یوز نہیں کرتے ہیں ہم اسی کو یوز کرتے ہیں لیکن آپ کو جاننا یہ چیز ضروری ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہیں یہاں پر اگین ہمارے پاس ایک سپیشل کریکٹر اور نومیرک پلس نومیرک اچھا میں اس کو نومیرک اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کے اوپر بھی وان ٹو تری لکھے ہوتے ہیں لیکن جب آپ لیپٹاپ یوز کریں گے تب آپ کو یہ والے نومیرک کیز نہیں ملیں گے جب آپ کیا کریں گے کہ لیپٹاپ کے کی بورڈ پر آپ یہ والے نومیرک کیز یوز کر سکیں دوسرا سپیشل کریکٹر کی میں بات کر رہا ہوں ان کے اوپر لکھے ہوتے ہیں دیکھیں ایڈ در ایٹ آئے اور ہمارے پاس ہیش کا سائن ہے ڈالر کا سائن ہے اور پرسنٹیج کا سائن ہے اس کے بعد ہمارے پاس سٹار ہے اسٹیرک ہے اور بریکٹ ہے ہمارے پاس کچھ تو یہ ہمارے پاس سپیشل کریکٹر ہیں اب سپیشل کریکٹر کو ہم کیسے یوز کریں گے جب آپ یہاں پر اس کی کو پریس کریں گے تو آپ کے پاس ٹو لکھا جائے گا اب باری آتی ہے شیفٹ کی شیفٹ صرف گیپٹل کی یہ یوز بھی نہیں ہوتا ہے جب آپ شیفٹ پریس کر کے یہ کی پریس کریں گے تب آپ کے پاس یہ والے اوپر والے کی نہیں یہ والے ایڈ دی ریٹ لکھے جائیں گے ہمارے پاس یہاں پر آپ کو مائنس کا سائن دیکھنا پڑے گا اور جب آپ اس کو شفٹ کے ساتھ پریس کریں گے تو یہ آپ کو انڈر سکور بھی جو ہے وہ لکھنے لکھنے کو دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر پلس ہے ایکوال ہے جب آپ ایسے پریس کریں گے تو آپ کے پاس ایکوال آ جائے گا آپ شفٹ پریس کر کے اس کی کو پریس کریں گے تب آپ کو پلس آ جائے گا نیکسٹ ہمارے پاس یہاں پر یہ جو کیوورڈ ہے یہ سٹینڈڈ کیوورڈ ہے اس کو ہم بولتے ہیں قوارٹی کیوورڈ ٹوار ٹی کیوں بولتے ہیں کیوں کہ اس کی جو فرسٹ لائن ہے اس میں لکھا ہوتا ہے ٹو QWERTY اس کو ہم بولتے ہیں QWERTY اور یہ IBM اور دوسرے ہمارے پاس Standard Keyboard کیا ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں QWERTY اور یہ ہمارے پاس Standard Keyboard ہوتا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس Alphabet موجود ہوتے ہیں اور یہاں پر نیچے آپ دیکھیں Greater than اور Less than کا sign ہے یہاں پر آپ کو فل سٹاپ دیکھنے کو ملے گا یہاں پر سیمی کالن ہے یہاں پر آپ کے پاس ہے جو ہے وہ Double Quotation Marks ہیں یہاں پر آپ کو دو Brackets دیکھنے کو ملیں گے ایک درمیان جو ہے Middle Brackets ہے ایک جو ہے وہ Large Brackets ہے جس کو ہم Square Brackets بولتے ہیں تو جب بھی آپ ایسے پریس کریں گے تب آپ کو Square Brackets جو ہے وہ ملے گا جب آپ Shift کے ساتھ پریس کریں گے چاہے Left Shift کا use کریں چاہے Right کا use کریں تب آپ پریس کریں گے تب آپ کو Middle Brackets یعنی جن کو ہم Flower Brackets بھی بولتے ہیں یا درمیانے Brackets بولتے ہیں کچھ کیز ہیں پیج آپ ڈاؤن ہوم وغیرہ ان کو ہم بولتے ہیں نیویگیشن کیز ہیں اور یہ ایک پاس دینے کے لیے Brack دینے کے لیے ہم use کر سکتے ہیں تو کی بورڈ کے یہ فنکشنز ہوففلی آپ کو سمجھ میں آگئے ہیں تو انشاءاللہ آپ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں جب ہم ان کو سوفٹر میں use کریں گے تو آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آئیں گے اور ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اپنا خیار رکھیں اپنے ایرگرد کے لوگوں کا خیار رکھیں ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں